بات کہیئے اس کو بھی اپنے طور پر میں آگے بڑھاتا ہوں کچھ شیت سوانی کوشش کرتا ہوں جی ارشاد ارشاد سن کے بتائیے گادر حضرات سبھی کو گیان باتا جا رہا ہے ہاں ہاں سبھی کو گیان باتا جا رہا ہے دوستو سنیے جا رہا ہے آپ جانتے ہیں کون گیان باتا ہے سبھی کو گیان باتا جا رہا ہے سبھی کو ہاں کیا کہنے سبھی کو گیان باتا جا رہا ہے یہ ہندوستان باتا جا رہا ہے سبھی کو گیان باتا جا رہا ہے یہ ہندوستان یہ ہندوستان باتا جا رہا ہے ہمیں یہ مندروں مسجد دکھا کر ہمارا دھیان باتا جا رہا ہے ہمارا دھیان باتا جا رہا ہے دوستو جو ہمیں ہردہ آیا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ میرے کاغا کی سرزمین ہے مارک ورما جی کی سرزمین ہے وہ راہ صاحب کے بہت دوست تھے اور ان کا ایک دست تھا میں ان کے دھر والوں کو پرانا کرنے ہی آتا ہے ان کے بوتے وغیرہ سب جو یہاں پہ آئے تو ان کو میں دوستو ایک کچھ لوگوں نوجوان لڑکوں نے مجھے کہا ایک مطلب اور ایک شے سنانے کے لیے راہ صاحب مجھے اکثر کہتے تھے کہ مشاعرے اور شہری سے تھوڑا سا آپ دور رہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ شہروں میں سن رکھے تھے جس کی فرمائی سنانے کی ہے لیکن پھر بھی آپ میں ان کے شہر میں ہوں تو دیکھئے گا بہت لوڈ میں بہت غصے میں آگئے ہیں نمین چورے کے لیے سے آپ تھوڑا سا لائٹ رہے گئے گا میں بڑی آسان تھی شہری سناؤں گا آپ کو میرے بعد بہت بڑی شہری سننا ہے آپ کو نوجوان جو بیٹے خاص طور پر ان کے لیے دل کو سب کے لیے پتھر بنا کے رکھا ہے دل کو سب کے لیے پتھر بنا کے رکھا ہے بس میری یاد کو زیور بنا کے رکھا ہے جس کو تم لڑکی سمجھتے ہو جادو درمی ہے جانے کتنوں کو کبوتر بنا کے رکھا ہے جس کو تم بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے کافی کبودھے رہے گئے ہیں آپ کے لیے دوستو نفرت محبت کی بات ہو رہی تھی میرا بیری بھی ایک بات سننی جائے دوستو نفرت تو میں بہت لمبی پیویتہ نہیں سنوں گا لیکن جو بول آئینوں میں بات کروں گا اس کا مطلب یہ ہی نکلے گا جو یہ تھا نفرت تو بندوق کی گولی ہوتی ہے نفرت تو بندوق کی گولی دوستو نفرت بہت جلدی اثر کرتی ہے نفرت تو بندوق کی گولی ہوتی ہے اور محبت سلولی سلولی اور محبت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ایک بات رہا بتا دیجئے کہ ہاں شائری بھی سننے کے لیے پیچھ لوگ بیٹے ہیں آپ میں بہت غصہ ہے میں جانتا ہوں دوستو یہ منچ جو ہے یہ نہ کانگریس کا ہے نہ باجپا کا ہے نہ کبھی کا ہے نہ شائر کا ہے یہ منچ مظلوم گاہ یہ منچ ہندوستانی گاہ کیا کہنے نفرت تو پندوق کی گولی ہوتی ہے اور محبت سلولی ہوتی ہے ہر لڑکا اندر سے چالو ہوتا ہے ہر لڑکی دکھنے میں بھولی ہوتی ہے اب دوستو ایک مطلع اور ایک شیئر سناتا ہوں میں جو نوجوانوں کے لیے بھی شیئر سناتا جاؤں گا کچھ شاعری بھی جو دو پسند چار پسند لوگ یہاں بیٹے ہیں ان کے لیے بھی میں کوشش کروں کو سناتا رہوں گا بہت اچھا پڑھ لیں بابا تھکان پیروں میں گردو غبار مجھ پر ہے بھائی آپ کو ڈسٹر بھی نہیں کر رہا ہوں میں میں جیسے سناتا آپ جو دو سے بول لیے تھکان پیروں میں تھکان پیروں میں گردو غبار مجھ پر ہے میں چل رہا ہوں کے داروں مدار مجھ پر ہے تھکان پیروں میں تھکان پیروں میں دیکھیں ہردہ والوں بہت قیمتی شاعری آپ کے بیٹ میں پڑھی جا رہی ہے اور بار بار یہ میں آپ سے کہوں اگر ہردہ نگری میں کہ آپ کو تعلیاں بجانی ہیں دات دینی ہیں یہ بڑے دو سے سنتے ہیں شاعری میرے والد تک کو سنتے آئے ہیں انہیں اسی رشتے سے اسی نسبت سے مجھے سن رہے ہیں یہ میری شاعری کو سمجھ بھی رہا ہے محسوس بھی کر رہے ہیں مشاعرہ ہردہ میں ہبلے دن ہوتا ہے صبح یہ ڈسکس کریں گے کہ کیا شاعری سنائی گئی کیا شاعری نہیں سنائی گئی کون چھوڑن بات کے گیا یہ جو میں سنا رہا ہوں یہ ان کے ذہن میں رہ جائے گا کیا کہیں آپ یقین نہیں ہیں میری نظر کو نظر سے نظر نہیں آتا تیری نظر میرے پروردگار مجھ پر ہے چاہے قسمت میں دال روٹی ہو چاہے قسمت میں دال روٹی ہو یہ مطلب سہارا اس کا مطلب بھی پوری دو لائنوں کا مطلب بھی وہی جو آپ کی قویتہ کا مطلب تھا چاہے قسمت میں دال روٹی ہو میرے مالک حلال روٹی ہو چاہے قسمت میں دال روٹی ہو میرے مالک حلال روٹی ہو دھرم کا ذکر بعد میں کرنا سب سے پہلا سوال روٹی ہو دھرم کا ذکر بعد میں کرنا سب سے پہلا سوال روٹی ہو روٹی ہو ساری دنیا میں سب کی تھالی میں ساری دنیا میں سب کی تھالی میں ہے دعا پورے سال روٹی ہو ساری دنیا میں سب کی تھالی میں ہمارک دعا پورے ساری دنیا کیا اسے آمال ہوگئے بھائیو دوستو ایک بھائیو ہے مطرمہ بھائیو میں نے اپنے ہندو بھائیوں کیلئے کہ آتا ساون کے مہینے میں میں نے ایک عزل گئی میں مسلموں اور اپنے اندوستانی بھائیوں سے ایک عزل مقاطب کرتی حال بے حال ہو گئے بھئیو حال بے حال ہو گئے بھئیو نبی پاتال ہو گئے بھئیو حال بے حال ہو گئے بھئیو نبی پاتال ہو گئے بھئیو عیو ہم کو بھی ہو گیا تھا کبھی عشق ہم بھی کنگال ہو گئے بھئیو عشق ہم کو بھی ہو گیا تھا ہم بھی کنگال ہو گئے بھئیو جب کبھی تجھ پہ کوئی وار ہویا ہم تیری ڈھال ہو گئے بھئیو جب کبھی تجھ پہ کوئی وار ہوا ہم تیری ڈھال ہو گئے بھئیو اب تو ان نفرتوں کو ختم کرو اندو اور مسلمانوں جب کبھی تجھ پہ کوئی وار ہوا ہم تیری ڈھال ہو گئے بھئیو اب تو ان نفرتوں کو ختم کرو سیکڑا سال ہو گئے بھئیو اے ہائے بھئی بھا 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 سیکڑا بھئیو ایک اور چھوٹا سا ایک چھوٹی سے ایک مطلب اس کا مطلب بھی ان کی جو قویدہ کا مطلب تو وہی نکلے چھوٹا سا سندیش ہے لالا چھوٹا سا چھوٹا سا سندیش ہے سچا ہو اچھو تو بتانا پورا ہردہ بتا ہے چھوٹا سا اب نی جی چھوٹا سا سندیش ہے لالا چھوٹا سا سندیش ہے لالا سب سے پہلے دیش ہے لالا سب سے پہلے سب سے پہلے دیش ہے لالا ابھی تو پچھر شروع ہوئی ہے ابھی تو پچھر شروع ہوئی ہے ابھی بہت کچھ شیش ہے لالا ابھی تو پچھر شروع ہوئی ہے ابھی بہت کچھ شیش ہے لالا رام جو خود کو بتا رہا ہے اردہ والے کمیتہ سمجھتے ہیں پہنچیں گے شیر تک ابھی تو پچھر شروع ہوئی ہے ابھی بہت کچھ شیش ہے لالا رام جو خود کو بتا رہا ہے شبدوں کا لنگیش ہے لالا رام جو خود کو بتا رہا ہے شبدوں کا لنگیش ہے لالا دوستو ایک نظم آخری میں جاتے جاتے میں میم میں ہوں میں بھیم میں ہوں تعمیر میں ہوں ترمیم میں ہوں میں میم میں ہوں میں دھیم میں ہوں تعمیر میں ہوں ترمیم میں ہوں ایک کھانہ تقسیم میں ہوں ہر پل حق کی تازیم میں ہوں میں گاندھی جی کی ٹیم میں ہوں سر پھوڑو سر پھوڑو میرا نعرہ نہیں کس کا آپ جانتے ہیں سر پھوڑو میرا نعرہ نہیں گھر چھوڑو میرا نعرہ نہیں گھر چھوڑو کے کونہ یہ بھی آپ جانتے ہیں سر پھوڑو میرا نعرہ نہیں گھر چھوڑو میرا نعرہ نہیں دل توڑو میرا نعرہ نہیں مو موڑو میرا نعرہ نہیں جو جوڑے جو جوڑے اس سکیم میں ہوں میں گاندھی جی کی ٹیم میں ہوں میں گاندھی جی کی ٹیم میں ہوں میں میم میں ہوں میں گاندھی جی کی ٹیم میں ہوں مجھے پیلا ہرا نہیں دکھتا مجھے پیلا ہرا نہیں دکھتا مجھے صرف ترنگا دکھتا ہے مجھے پیلا ہرا نہیں دکھتا مجھے صرف درنگا دکھتا ہے تجھے دیش پریم سے کیا مطلب تجھ کو بس درنگا دکھتا ہے تجھ کو بس درنگا دکھتا ہے تُو نفرت کے کپڑوں میں ہے میں دیش پریم کی تیم میں ہوں میں گاندھی جی کی تیم میں ہوں میں گاندھی جی کی تیم میں ہوں میں گاندھی جی کی تیم بہت بہت شکریہ بہت کی خوبصورت شاعری بہت کی خوبصورت انداز اور واقعی اتنے رنگ کے شعر سنائے ستلش صاحب نے جو راحت یہ بہت کم ہوتا ہے ہماری عدبی روایت میں ہماری قوتہ کی جو برمپرائیں ہوتی ہیں ان میں یہ بات بڑی مشکل سے ہوتی ہے کہ کوئی ایک شاعر جو ایک بہت بڑے برکت کی طرح اس کی شخصیت ہو جائے اور اس کے بعد اس کے گھر سے کوئی ایک دوسرا بڑا شاعر ایک بڑا نام نکل سکے لیکن جب ہم ستلش کی طرف دیکھتے ہیں ستلش راحت کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں فخر ہوتا ہے کہ راحت اندوری صاحب کے چلے جانے کے باوجود وہ آواز وہ رنگ وہ آہنگ ہمارے بیچ میں ابھی بھی موجود ہے ایک بار پرزور تاریاں بجائیں ستلش راحت کے لیے بہت بھی خوبصورت شاعری سنائیں بہت مبارکہ بہت مبارکہ سلامت رکھتے آپ کو اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ابھی ہم نے صرف شروعات کی ہے ابھی بہت ساری خوبصورت شخصیات اس سے گدرتے ہوئے ہمیں پہنچنا ہے صدر آلی وقار تک نعیم اختر خاتمی برہان پوری صاحب تک جو غزل کا ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے مشاعروں کے ڈائز کا ہمیں انہیں سننا ہے ہمیں گرن کا ہندوستان کا اس دور کا سب سے بڑا نام آلی جناب سمپت سرل صاحب کو سننا ہے ہمیں اردو کی ایک بہت محترم شائرہ جو اتنی محبت سے قوتہ کے منچوں پر سنی جاتی ہیں محترمہ شبینہ عدیب صاحبہ کو سننا ہے ہمیں فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے کئی فلموں کے لیکھک جن میں برے لی کی برفی اور کئی کئی فلمیں ہیں کئی ویب سیریز ہیں ان کے لیکھک اور بہت بہترین قوی ہمارے پونیت شرمہ جی کو سننا ہے اور بہت سارے تو اب میں چاہتا ہوں کہ تشیب رکھیں میں چاہتا ہوں کہ اب اگلے شائر کو میں بلا کسی تمہید کے آواز دوں کسی بھی شائر کو بلانے کا جی آپ کسی ضرورت سے جا رہے ہیں تو بلکل اختیار ہے آپ کو کیونکہ جنہیں بیٹھنا ہیں وہ بیٹھے رہیں گے اور قوتہ ہماری جاری رہے گی ایک بار پوٹ زور تعلیوں سے بتائیں کہ آپ میرے ساتھ ہیں میں یہ سفر جاری رکھوں محبت کی دکان کا بہت شکریہ کسی بھی شائر کا پریشہ کرانے کے بہت سارے طریقے ہیں ان میں سے ایک طریقہ بڑا آزمایا ہوا یہ ہے کہ اس شائر کے جو قوتہ ہے اس کی جو غزل ہے اس کی رنگ کا کوئی ایک شیر ملتا جلتا سنا دیا جائے لیکن میں جس شائر کو بلانے جا رہا ہوں میں اس کی قوتہ کے بجائے اس کی جو شخصیت ہے اس سے ملتا جلتے آپ کو دو شیر سناتا ہوں پہلا شیر ہے امیر مینائی کا سنیے کہ خنجر چلے کسی پہ آپ میرے ساتھ ہیں ہاں میرے ساتھ رہیں خنجر چلے کسی پہ تلکتے ہیں ہم امیر خنجر چلے کسی پہ تلکتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے یہ اس اس شخصیت کا تعرف ہے اور ایک دوسرا شیر ملک زادہ منظور احمد کا کہ عجیب درد کا رشیس اس شیر پہ اپنی تعلیوں سے بتائیے گا کہ اس شائر کو سننے کے لیے اس قبی کو سننے کے لیے آپ تیار ہیں کہ عجیب درد کا رشتہ ہے ساری دنیا میں عجیب درد کا رشتہ ہے ساری دنیا میں جلے کہیں بھی جو گھر اپنا گھر لگے ہے مجھے یہ جو ایک رشتہ ہے انسانیت کا انسان سے انسان کا جو ایک رشتہ ہے ایک ناتہ ہے اس ناتے کو زندہ کرنے والا شائر ایک قوی ایک ایسا قوی دیکھیں میں ایک انتشار دیکھ رہا ہوں آپ لوگ تھوڑا سا ادھر ادھر نہ بھٹکیں پکچر جدھر چن رہی ہے آپ اسی طرف مخاطب رہیں تو زیادہ بہتر ہے تو ہم آگے اس سلسلے کو بہت آسانی سے چلا سکیں گے میں تعرف کرا رہا تھا ایک ایسے نام کو جو عام طور پر مشاعرے اور قوی سمبلن کے ڈائس پر جن سے ملاقات کر پانا تقریباً اسمبہ ہوتا ہے ایک فلم ساؤت کی پچھلے دنوں آئی جس نے کمائی کے سارے ریکارڈ توڑ دیئے اور اس کا نام تھا کی جی ایف اس فلم کے ڈائلوگ رائٹر اور کئی اور ساؤتھ اور ہندی فلموں کے بڑے کامیاب ڈائلوگ رائٹر اس کی پلے رائٹر اور اس کی سٹوری رائٹر اور ساتھ میں ایک بہت کمال کے قوی اور اس کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ انسان اور انسانیت کی بقا کے لیے اس کے ظلم کی چکی کے بیچ پسٹے ہوئے انسان کے سمردھن میں ہونے والے آندرونوں کے لیے اپنی زندگی کو وقت کر دینے والا قوی جس کی شاعری کو آپ سنیں گے تو آپ اس کے ساتھ جھڑیں گے بھی اور اس کے ساتھ بہت دور تک سفر بھی کریں گے میں چاہتا ہوں کہ اس سے زیادہ میں اس سے زیادہ میں اس کا پریچہ نہ کر رہا ہوں وہ خود آئے اس کی قوتہ اس کا پریچہ بن جائے اس کی اگوانی میں ایک بار پرزور تالیاں بجائیں میں مینک سکسینہ جی سے گزارش کر رہا ہوں جو تشریف نہ آئیں نمبری سے ہمارے بیچ میں آئے ہیں بہت خودصورت لگو لہجیہ کے شاعر ان کا استقبال کریں بہت شکریہ میں جیسا کی معروف بھائی نے کہا کہ میں مشاعروں اور قوی سممیلونوں کے منج پہ عام طور پر نہیں جاتا ہوں اور اس لیے میں یہ رسک لے سکتا ہوں کہ میں ایسا بھی کچھ پڑھ دوں جس کے بعد مجھے کبھی شہد بلائے بھی نہ جائے میں دوہیں پڑھنا چاہوں گا کچھ ارشاد ارشاد تو پہلے دو دوہیں جو ہیں وہ میرا تارروف ہیں تیرے میرے بیچ میں تیرے میرے بیچ میں کیا گلتی کیا بھول تیرے میرے بیچ میں کیا گلتی کیا بھول تیرے میرے بیچ میں کیا گلتی کیا بھول میں کبیر کی ہوں سبد تُو ہے کٹر شن کیا کہنے تیرے میرے بیچ میں کیا گلتی کیا بھول میں کبیر کی ہوں سبت تو ہے کٹر شون میں ہوں آجز دین سے میں ہوں آجز دین سے تو ہے فاضل دین میں ہوں آجز دین سے تو ہے فاضل دین تو ہے دھاگاؤن کا میں ہوں آجز دین سے تو ہے فاضل دین تو ہے دھاگاؤن کا میں ہوں چھوید مہین تو ہے دھاگا اون کا میں ہوں چھید نہیں تارروف سے آگے پڑھ جاتے ہیں کہ رات چان کو دیکھ کر خوب چکورہ روئے رات چان کو دیکھ کر خوب چکورہ روئے روٹی جیسا چان ہے نا غریب کا ہوئے رات چان کو دیکھ کر خوب چکورہ روئے روٹی جیسا چان ہے نا غریب کا ہوئے نیتا جی کی بات پر رگھوا دے مسکائے نیتا جی کی بات پر رگھوا دے مسکائے ان کی بانی ایک سی رت جائے اور بچہ روئے بھوک سے کملا یوں بہلائے بچہ روئے میں مدبدش میں بھارت جڑو یاترہ میں پیدل چل رہا تھا اور میں نے بھوک اور گریبی کا جو منظر دیکھا ہے تمام علاقوں میں اور یہ سب کچھ اچھے دن اور عمرت کال کے بیش میں دیکھا میں نے بچہ روئے بھوک سے کملا یوں بہلائے کھالی ہانڈی کو چڑھا چولہ دے چلائے بچہ روئے بھوک سے کملا یوں بہلائے کھالی ہانڈی کو چڑھا چولہ دے جلائے اور ندیہ اور پہاڑ کا یہ ہم سب کے لئے ہم کیوں لڑ رہے ہیں کن وجوہات سے ہم کیول یہ سوچنا شروع کرتے ہیں تو لڑائی کا دور ہے کہ ندیہ اور پہاڑ کا ساجہ ہے ایک دھرم ندیہ اور پہاڑ کا ندیہ اور پہاڑ کا ساجہ ہے ایک دھرم بادل گری پر پھوٹتا ندیہ سے لے جن بادل پہاڑ پہ ڈکرا کے بارش کر دیتا ہے ندی سے پیدا ہوتا ہے اور میں چھوٹا سا آدمی میری کیا اوقات تو یہ بات بار بار ہوتی کہ قویتہ سے کیا ہوتا ہے ابھی نوین جب پڑھا تھا تو ہم نے سمجھا کہ قویتہ سے کیا ہو سکتا ہے سرکارے پلٹ جاتی ہیں تخت گر جاتے ہیں اور دنیا کی تاریخ ہوا ہے میں چھوٹا سا آدمی میری کیا اوقات پھر بھی تیرے تخت پر بھاری میری بات پریم کیونکہ محبت کی بات ہو رہی تھی تو رام سے لڑکر بھی کہاں جائے گا رحمان رام سے لڑکر بھی کہاں جائے گا رحمان آنکھوں سے جوتی کہاں کہاں دہ سے پران رام سے لڑکر بھی کہاں جائے گا رحمان آنکھوں سے جوتی کہاں کہاں دہ سے پران اور جنگل میں منگل بھیا جنگل میں منگل بھیا جنگل میں منگل بھایا گئے برے دن بیت شیر نے اچھے دن کہا جنگل میں اچھے دن سنا ہے سب نے کی نہیں اچھے دن آگئے آپ لوگیں جنگل میں منگل بھایا گئے برے دن بیت شیر نے اچھے دن کہا پشو ہوئے بھائی بیت جنگل میں منگل بھایا گئے برے دن بیت شیر نے اچھے دن کہا پشو ہوئے بھائی بیت پرجہ نے راجہ چنا راجہ چنے وزیر پرجہ نے راجہ چنا راجہ چنے وزیر وشرف جن کے نام پر ہوئی پرائی پیر پرجہ نے راجہ چنا راجہ چنے وزیر وشرف جن کے نام پر ہوئی پرائی پیر اور گنہ سارا گر گیا گیہو گیا پسیج گنہ سارا گر گیا گیہو گیا پسیج راجہ ڈاکو ایک سنگ روز منائے تیج کیا کہنے کیا کہنے جنہ سارا گر گیا کہوں گیا پسیچ راجہ ڈاکو ایک سنگ روز منائے تیج اور محبت کی بات ہے تو تھوڑا سا محبت پہ چلے جاتے ہیں کہ ہاتھ گلے میں ڈال کر پریم کریں سو بار ہاتھ گلے میں ڈال کر پریم کریں سو بار ادھروں پر ہاتھ گلے میں ڈال کر پریم کریں سو بار ادھر دھرے ادھروں پہ جو دنیا تھا کی نہار اور تیرے میرے بیچ میں نہ دنیا نہ بھید تیرے میرے بیچ میں نہ دنیا نہ بھید آخر ایسی پریت سے کس کو کتنا کھید تیرے میرے بیچ میں نہ دنیا نہ بھید آخر ایسی پریت سے کس کو کتنا کھید اور بہت قویتہ پی آجاتا ہوں سیزے سیزے دوہے ہو گئے اور یہ جو لوگ ہیں جن کے بازار میں محبت کی دکان کھولنے کی کوشش ہو رہی ہے یہ آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں سمجھنا ضروری ہے کیونکہ ان کا جو بیٹا ہے وہ ایک خاص طرح کا ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے آئی پیل دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ بیٹی سی آئی میں کوئی ہے کوئی نیتا ہے آپ کے بچوں سے یہ کیا کروا رہے ہیں آپ کے بچوں کے ہاتھ میں کلوار دے رہے ہیں پسٹل دے رہے ہیں ایک نوجوان پردرشن کرتے لوگوں کے سامنے پسٹل لے کے آ جاتا ہے اور یہ قویتہ وہاں سے نکلتی ہے کہ ان کے پاؤں میں جھوٹا مہنگا تیری ٹوٹی چپل ہے ان کے پاؤں میں جھوٹا مہنگا تیری ٹوٹی چپل ہے ان کے چاروں سرکشا تجھ کو خطرہ ہر پل ہے ان کی تھالی ہیلتھ کانشیس مشروع کھا رہا ہے کوئی ان کی تھالی ہیلتھ کانشیس تیری جھوٹی پتل ہے تو ان کے چکر میں آیا جیون چکر کھائے گا ان کے بچے سوٹ پینٹ میں تیرے ہاتھ میں پسٹل ہے تو ان کے چکر میں آیا جیون چکر کھائے گا ان کے بچے سوٹ پینٹ میں تیرے پکڑے پسٹل ہے رام نام ہے ان کا دھندہ رام نام ہے ان کا دھندہ تو کیوں کا حق بن بیٹھا رام نام ہے ان کا دھندہ تو کیوں کا حق بن بیٹھا ان کو ملتا ووٹ الیکشن تو کس بات پر تن بیٹھا ان کو ملتا آپ کو کیا مل رہا ہے بھائی آپ کیوں پروکتہ بنے ہو جو ٹی وی پہ بیٹھا ہے اس کو جو اینکر ہے ارلک گو سوامی اور کون ہے امن چوکلا امیش دیوگل اور بہت سارے نام ہیں ہے نا اس کو پیسہ بھی مل رہا ہے اور وہ راج سبہ پہنچ جائے گا آپ کو کیا مل رہا ہے صاحبی سب کرنے کے لیے رام نام ہے ان کا دھندہ تو کیوں گاہک بین بیٹھا ان کو ملتا ووٹ الیکشن تو کس بات پہ تن بیٹھا ان کا بزنس کھڑا کیا اور خود لڑکھڑا کے جاہاں بیٹھا تو بگ گیا ہے بینہ بھاو کے اور وہ بیچ بیچ بطن بیٹھا تیرے گھر ان کے پیالے آپ جائیے صاحب جب ویدیش جاتے ہیں تو وہ ہاتھ میں وائن کا گلاس لے کے کھڑے ہوتے ہیں آپ سے کہا جاتا ہے ساتوک بنو آپ جا کے دیکھئے شیمپین ٹکرائی جاتی ہے جب بھی ویدیش جاتے ہیں صاحب صاحب تمشتے ہیں آپ لوگ صاحب نام نہیں لینا ہے رات کے وقت تو بھوت بھوت کچھ نہیں ہوتا بھائی تو وہاں پہ وہ وائن کا اور شیمپین کا گلاس سکراتے ہیں آپ سے کہا جاتا ہے ساتوک بنو صبح اٹھو چار بجے ایک بابا آتا ہے ایک آنکھ سے بات کرتا ہے وہ آپ کو کسرت کراتا ہے وہ آپ سے کہتا ہے کہ کوکا کولا جو ہے وہ اس میں پیسٹیسائیڈ ہے صاحب پھر ویدیش جاتے ہیں شیمپین کا گلاس کن کیا بات ہے تو ان کے پیالے لب لب کرتے اور ابھی حردہ میں میں نے دیکھا یہاں پہ پر ایک پردرشن ہوا تھا نگر پالکانے تو نلوں میں پانی ہنی نہیں آ رہا تھا ان کے پیالے لب لب کرتے تیرے گھر سوکھے نل ہیں ان کے بچے سوٹ پینٹ میں تیرے پکڑے پسٹل ہیں اپنے گھر فلٹ لائٹ جلا کر اپنے گھر فلٹ لائٹ جلا کر تیرے بلب وہ لے بھاگے اپنے گھر فلٹ لائٹ جلا کر تُو بھر گھر میں آگ لگاتا نفرت سے خود کو داگے تیری شکشہ تیری روزی تیرا حق تُو بھول گیا تیری شکشہ تیری روزی تیرا حق وہ بھول گیا اس کو بہت گھانتے سننیے گا مارو بھائی آپ سب کا تیری شکشہ تیری روزی تیرا حق تُو بھول گیا بچہ تیرا گائے بچانے نکلا پھر نئے سکول گیا تیری شکشہ تیری روزی تیرا حق تُو بھول گیا بچہ تیرا گائے بچانے نکلا پھر نائے سکول گیا ان کے گھر میں مور ناشتا یاد ہے مور کو دانا کھلا رہے تھے ان کے گھر میں مور ناشتا تیرے کٹ گئے جنگل ہیں ان کے بچے سوٹ بیٹھ میں تیرے پکڑے بستہ لے اور یہ بس آخری ہے چھوٹی سی ایک بہت الگ فلیور کی یہ نظم ہے اور یہ ہم لڑائی میں کہاں کیسے ہارے یہ اس کے بارے میں ہے اور ایک تاناشاہ ہے جس کی سفید داڑی ہے میٹافر ہے یہ روبت اور اس داڑی میں ایک تنگا ہے یہ بہت سارے تنگی ہیں سب سفید ہیں تو یہ الگ طرح گئی تھے بہت ہمارے پاس رات تھی اور تھے چھالے ہمارے پاس رات تھی اور تھے چھالے ہمارے پاس رنگ تھے اور نوالے ہمارے پاس رات تھی اور تھے چھالے ہمارے پاس رنگ تھے اور نوالے ہماری رات تھی کاتوں میں علجی ہماری تھالیاں چپی سے سلجی روٹی پانے کی شرط ہے چپ ہو جانا ہماری رات تھی کاتوں میں علجی ہماری تھالیاں چپی سے سلجی ہمارے پاس تھا ایک لال چولا ہمارے سنگ چلا ناراض تولا ہمارے پاس تھا ایک لال چولا ہمارے سنگ چلا ناراض تولا ہمارا لال تھا تھوڑا سا پیلا لال میں پیلا ملاتے تو کونسا رنگ بنتا ہے لال رنگ میں پیلا رنگ ملاتے ہیں تو ایک رنگ بنتا ہے اس رنگ کا یہ دروبیو کرتے ہیں ہمارا لال تھا تھوڑا سا پیلا ہمارا ایک کندھا تھوڑا ڈھیلا ہمارا لال تھا تھوڑا سا پیلا ہمارا ایک کندھا تھوڑا ڈھیلا ہماری سوچ میں نعرے بہت تھے ہماری آنکھ میں تارے بہت تھے ہمارے نعرے میں آواز کم تھی ہمارے تارے میں کچھ آگ کم تھی کیا کہنے ہماری سوچ میں نارے بہت تھے ہماری آنکھ میں تارے بہت تھے ہمارے نارے میں آواز کم تھی ہمارے تارے میں کچھ آگ کم تھی ہمارے پاس دن تھے اجلے اجلے اچھے دن آئیں گے ہمارے پاس دن تھے اجلے اجلے ہمارے پاس پر تھے آج نکلے ہمارے پاس دن تھے اجلے اجلے ہمارے پاس پر تھے آج نکلے ہمارے دن کا اجلہ پن تھا ان تھا ہمارے پر میں تھا پہاڑ بندھا ہمارے پاس دن تھے اجلے اجلے ہمارے پاس پر تھے آج نکلے ہمارے دن کا اجلہ بند تھا اندھا ہمارے پر میں تھا پہاڑ بندہ اور کویتہ جہاں جانا چاہتی ہے وہاں آ گئی ہے ہمارے دن ہماری رات ساری ہمارے دن ہماری رات ساری ہماری تھالیاں اور پردے داری ہمارے رنگ اور نارے پڑے تھے ہماری آنکھ کے تارے پڑے تھے پروں میں علچ کے ہارے پڑے تھے ہمارے دن ہماری رات ساری ہماری تھالیاں اور پردے داری ہمارے رنگ اور نعرے پڑے تھے ہماری آنکھ کے تارے پڑے تھے پروں میں علج کے ہارے پڑے تھے ہماری آنکھ میں امید جھوٹی ہماری رات جھوٹی نین جھوٹی ہماری آنکھ میں امید جھوٹی ہماری رات جھوٹی نین جھوٹی ہماری جھوپڑی کھلہان جھوٹا ہمارے سر پہ آسمان جھوٹا جا پہنے ہماری آنکھ میں امید جھوٹی ہماری رات جھوٹی نین جھوٹی ہماری جوپلی خالیحان جھوٹا ہمارے سر پہ آسمان جھوٹا اور یہ تانہ شاہ کی پیش خدمت ہے ساراپہ جھوٹ تھا اس کا بدن وہ تانہ شاہ سمجھتے ہیں آپ لوگ صاحب ابھی جو وہ راجدنڈ لے کے سارا پہ جھوٹ تھا اس کا بدن وہ کتابی جھوٹ تھا اپنا بدن وہ باہ سرابہ جھوٹ تھا اس کا بدن وہ کتابی جھوٹ تھا اپنا وطن وہ سمیہ کے جھوٹ نے ہم کو بتایا گھڑی کو بھی بدلنا ہے ضروری ایک محاورہ ہے کہ وہ خراب بڑی بھی خراب بڑی بھی دن میں دو بار پھائی بھائی بتاتی ہے بکواس بات ہے آپ کو بتا ہے اس وقت کتنا بجا ہے بینہ دیکھیں بتا دیں گے کہ دو بجا ہے صحیح بتا رہی ہوگی دیش ایسا نہیں چل سکتا سرابہ جھوٹ تھا اس کا بدن وہ کتابی جھوٹ تھا اپنا وطن وہ سمیہ کے جھوٹ نے ہم کو بتایا گھڑی کو بھی بدلنا ہے ضروری نگاہ بانوں سے رکھنا تھوڑی دوری کیا بات ہے سمیہ کے جھوٹ نے ہم کو بتایا گھڑی کو بھی بدلنا ہے ضروری نگاہ بانوں سے رکھنا تھوڑی دوری اور کویتا جہاں آنا چاہتی تھی تمہاری آنکھ میں تنکا پڑا ہے تمہاری آنکھ میں تنکا پڑا ہے تمہاری آنکھ میں تنکا پڑا ہے وہ اس کی اجلی داڑھی سے جھڑا ہے بہت بہت شکریہ تمہاری آنکھ میں تنکہ پڑا ہے وہ اس کی اجلی داڑھی سے جھڑا ہے کیا کہنے بہت خوبصورت دوہے اور اس کے پاس بڑی خوبصورت قوتاؤں سے نواد رہے تھے مہین صاحب مہین سچینہ جی جو میں بتاؤں کی مشاعرے کو سجانے سوارنے میں اونی جی کے ساتھ شانہ بچانہ رہے ہیں ان کی بھی بڑی محنتیں شامل ہیں بچاتا ہوئے ایک بار ان کے لئے پر زور دانیاں بجائیں اب جو